اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس کا پہلا عذاب دیکھو جو چیز جس چیز کے حصول کا ہم ذریعہ بناتے ہیں نا اگر وہ نافرمانی والے طریقے سے ہو تو اللہ وہی عذاب مسند کر دیتے ہیں جس سے بچنا چاہ رہے تھے آپ تو لوگ یہ کرتے ہیں ٹینشن سے بچنے کے لیے تو اللہ کسی چیز کو ٹینشن کا ذریعہ بناتے تو پہلا عذاب یہ آتا ہے ٹینشن دوسرا عذاب اس سے بھی بڑھائے گھروں میں جب پریشانی آتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے تو یہ دوسرا عذاب خوب اچھی طرح سمجھیں یہ بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا چیخ رہاں میں دس سال سے دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ بجائے گناہوں سے توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو تاریخ چغدائی اور دوسرے روحانی علاج والوں کے جال میں پھسا دیتے ہیں کہ اب قرید رسالہ لگوالو اس میں وظیفے لکھیں وہ پڑھ پڑھ گے یا فلانے جگہ مفتی بیٹھا ہوا ہے فلانے جگہ عامل بیٹھا ہوا ہے فلان دیوبندی ہے فلان ریونڈ سے فارغ ہے فلان بہت بڑا مفتی ہے وہ قرآن سے کچھ چیزیں تمہیں بتاتے گا وہ پڑھ پڑھ کے اپنے گھر کا علاج کراؤ یہ دوسرا عذاب ہوتا ہے جو اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں حالانکہ اس کا حل یہ تھا کہ اللہ کے سامنے گھڑ گھڑا کے توبہ کرتا کہ اللہ بہت ساری چیزوں میں تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کچھ پر اعتماد کروں مگر میں نے تیری ذات پر اعتماد نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مسئیبت ہیں میں توبہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا لیکن روحانی علاج والے اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں نہیں آرہی میرا خالے پاس ہے میرا خالے نہیں آرہی آرہی ہے تو روحانی علاج والے کیا کرتے ہیں کہہ رہے رسالہ لگوالو پریشان یہ ختم ہو جائیں گی تمہاری صبح یہ پڑھا کرو شام یہ پڑھا کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تجھے پتا کہاں سے چلا کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا کوئی ڈاکٹر کوئی دواء دے نا دواء اسے قانونی گرفت کی جا سکتی ہے کہ تم نے جو یہ مریض کو دواء دی ہے اس بیماری کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس دولی میں اس بیماری کی شفاء ہے لیکن یہ روحانی والے بنیان اور پجامیں سن سن کے جو بکواس کرتے رہے ہیں ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ علماء ان کی تائید میں لگ جاتے ہیں علماء ان کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں میں جب بتاتا ہوں کہ یہ فروڈی ہیں تو مجھ پہ علماء کا اعتراض ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے یہ فروڈی ہیں اب میں کی عدالت میں جا کے ثابت کروں کیسے پتا چلے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ فروڈی نہیں ہیں ابھائی جس ڈاکٹر نے آپ کو گولی دی ہے تو گولی کے بارے میں اس سے پوٹھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں اس بیماری کی یہ دوائے ثبوت پیش کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے اب کوئی بھی بیٹھ کے چورن بانٹنا شروع کر دے لوگوں میں تو ہم اس سے پوچھیں گے نا کہ کہاں سے تجھے پتا چلا یہ اب وہ کہے ثابت کرو کہ میں فروڈی ہوں تو ثابت کیسے کرے ہیں اس کا فروڈی ہونا نہیں آرہی میرا خط جو اپنا حق پر ہونا ثابت نہ کر سکے ایسی چیزوں میں وہ خود فروڈی ہوگا اس کے ذمہ ہے کہ روحانی علاج والوں کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اس کی دلیل پیش کریں دلیل نہیں ہے اس کا حضرت جھوٹ بول رہا ہے بگواس کر رہا ہے لوگوں کو اللو بنا رہا ہے بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یاد رکھو بار بار یہ میں ایک منٹ کی بات کر گیا اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں گھبرائیں نہیں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب یہ روحانیت کا موضوع آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا انہی پہ چلا جاتا ہے یہ اس لیے بتاتا ہوں بار بار کہ میرے بیان سن سن کے لوگوں کے بال سفید ہو گئے مگر پھر بھی جاتے ہیں انہی مخنچووں کے پاس تم نے زندگی تباہ کرنی ہے تو تباہ کر لو برباب کر لو کشابر سے فون آیا چند دن پہلے حضرت ہمارے گھر میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا میرے تین ہمارے بھائی بیعت ہیں وہ روحانی والے وہ جو اب رسالہ نکل رہے ہیں ان شیخ سے بیعت ہیں اور یہ چڑیل اور بھوت انہوں نے علاج کر دیا پھر ہم فلان کے پاس گئے اس کے علاج ہو گیا اللہ کا شکر ہے بڑا سکون آگیا گھر میں ان کے علاج سے میں نے کہا خدا کی قسم یہ چیزیں چڑیلے بھوتیں دوبارہ نہ آئیں تو میرا نام بلد لینا سمیمہ آرہی ہے بھا آج تک ان لوگوں کے پاس جانے سے کسی کا علاج نہیں ہوا میں نے کہا یہ بھوت چڑیل جو آ رہے ہیں نا تمہارے گھر میں دوبارہ آئیں گے یہ میری پیش گوئی سن لو پھر فون آج آپ مجھ پہ آ رہے ہیں یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے میں ہاتھ مڑ رہے ہیں تو پاؤں مڑ رہے ہیں تو ٹانگیں مڑ رہی ہیں حضرت میں اس کے پاس جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں تو آپ تو کہتے ہیں یہ فروڈی ہیں تو میں ٹھیک ہی ہو رہا ہوں میں نے کہا تو مڑی اسی لیے رہا ہے جانا چھوڑ دے تو نہ مڑے گا نہ تجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت رہے گی میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ نظر بس سے بچائے نہ کبھی مڑے نہ کبھی ٹیڑے ہوئے اللہ کا شکر ہے جیسے ہیں آپ کے سامنے اللہ نظر بس سے بچائے ہم تو نہیں جاتے کبھی تو میں نے کہا جانا چھوڑ دے تو وہ جانا اس نے چھوڑا میرے مشورے پر تو فون آیا کہ اور مڑ رہا ہوں میں نے کہا جب تک یہ عظم نہیں کرو گے کہ اے اللہ میں مجھے بھڑیاں ٹوٹ جائیں میری مر جاؤں گا میں مگر کسی دیووندی روحانی والے سے بریلوی روحانی والے سے اہل حدیث سے بینوری ٹاؤن سے جانتو رشید سے داردن پرنگی کسی روحانی جو ان اداروں بڑے بڑے اداروں سے بھی ہوگا میں علاج کے لیے نہیں جاؤں گا مجھے تو مار دے ایسا یہ میں مر جاؤں گا شہادت کی موت مجھے پتا تھا نہیں مرے گا لیکن جب تک ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہ ہو جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا ذہنی طور پر یہ دل میں ڈالنا پڑے گا کہ میں موت قبول ہے آئے گھر میں جن چڑیل بود جتنے آنے آ جائیں برداشت کروں گا ان لوگوں کے پاس علاج کے لیے بلکہ ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا باقی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا وہ ٹھیک ہے وہ خود ہی کر دو اس کو میں کہہ دیتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے پھوک لگا دیا کرو موضوع کیا کرو آیت الکرسی پڑھو پان گھٹکہ دھوک دو تحزاب سے کھلیاں کرو گھٹکہ کھا رہے ہو تو پھر وہ اس کا اثر نہیں ہوگا وہ پھوک کا جو ہے نا گھٹکے کا کیونکہ وہ جس جن پہ وہ پھوک لگے گی اس کو گھٹکے کی خوشبو آئے گی تو وہ بھی گھٹکے کا آدھی ہو جائے گا گھٹکے کی ایسی نشہ ہے گھٹکے کا یہ جو تمباکو اور گھٹکہ یہ تو جانوروں کو اس کی لط پڑ جاتی ہے جانور نشے کے آدھی ہو جاتے ہیں جن بھی تو ایک چیز ہے تو تیزاب سے کھلی کر کے گھٹکے کی بدبو آم پانی سنے تیزاب سے کھلی کر کے فاتحہ پڑ کے پھوک لگا دیا کافی ہے تو پھر اس کا فون آیا حضرت یوں ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے میں نے کہا مر جاؤ یاریس بیسے بھی مرنا ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے جب بہت ہو گیا پھر آہستہ آہستہ اس کا فون آیا اللہ کا شکر ہے حضرت میں اب خود بہت ٹھیک ہو رہا ہوں پھر لیکن جراسین اتنی مرتے نا کہ اگر آپ کی اجازہ تو ایک دفعہ میں چیک اپ کرا لوں میں نے کہا تم ٹھیک نہیں ہوگے تم ٹھیک نہیں ہوگے تو چھوڑ دو بھائی ان شکروں کو خیر دفعہ میں آیدھے تو چیل دو بھائی مجھے دو بھائی بھائی موسیقی